1918 میں اٹلی میں روزیا لمبارڈو نام کی لڑکی پیدا ہوئی جو دو سال تک زندہ رہ سکی اور 1920 میں سپینش فلو کی وجہ سے مر گئی اس کا باپ ماریو لمبارڈو بیٹی کی ڈیتھ سے بہت زیادہ دکھی ہوا اور الفریڈو سلافیا کے پاس پہنچا جو اس زمانے کا مشہور امبامر تھا جو مر جانے والے لوگوں کی بوڈی کو ممی بنا کر پریزرو کرتا تھا روزی کے باپ نے اپنی بیٹی کی ممی بنانے کے لیے کہا اور آج یہ ممی دنیا کی سب سے زیادہ پریزرو ممی ہے جس کے بال آنکھیں اور پوری بوڈی دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ یہ چھوٹی سی بچی آج بھی زندہ ہے اور سو رہی ہے اٹالین کیٹاکومز میں موجود یہ ممی ہزاروں لوگ ویزٹ کرتے ہیں جہاں تک کہ کچھ لوگوں نے یہ بھی بولا ہے کہ یہ ممی آنکھیں جھپکتی ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ایک illusion ہے اور light کے different angles کی وجہ سے ایسا لگتا ہے